رات کی رات مولا بنو قلب کی بکریوں کے بانوں سے زیادہ آج دلی رحمت سے لوگ بکشے جائیں گے جہنم سے آزادی پائیں گے اے مولا جن کو تو بکشے گا ان میں ہمیں بھی شامل فرم آمین اللہ جن سے تو آج کی رات راضی ہوگا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرم آمین یار حمر راحمین آج فرشتے ندائے کر رہے ہیں یہ کوئی مغفرت کا طالب یہ جسے بکش دیا جائے لبیک مولا ماضی اللہ ہماری مغفرت فرمات آمین ہماری حتمی مغفرت فرمات آمین اللہم اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین اللہم اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین اے مولا یہ تیرے بندے ہیں مولا کبرستان میں جمع ہوئے ہیں کچھ زندہ ہیں کچھ چلے گئے ہیں جو زندہ ہیں وہ تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اللہ اگر تُو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تُو انہیں جہنم میں ڈال دے مولا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو تُو غالب حکمت والا ہے مولا تُو رحمان ہے اگر تُو معاف کر دے گا مولا تیرے محبوب علی صلات و السلام راضی ہوں گے اللہ تیرے بندے راضی ہوں گے تو رحمان ہے مولا تو رحمان ہے تو حلیم ہے بندے کی فوری پکڑ نہیں کرتا یا رحم الرحمین اے مولا یہ جو راتیں آتی ہیں نیک آدمی تو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں بخشش پاتے رہتے ہیں اللہ یہ تو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لئے رات ہے جن کے گناہ بھی زیادہ جن کی نافرمانیاں بھی زیادہ اے مولا تو آج تیری رحمت بھی زیادہ ہے مولا آج تیرا کرم بھی زیادہ ہے آج بغفرت کی رات ہے مولا تیرے ہی فرشتے ندا کر رہے ہیں تیرے فرشتے بابول رہے ہیں مولا کوئی مانگنے والا ہے تو اسے دیا جائے اللہ ہم مانگ رہے ہیں یہ نہ دیکھ کے ہم گناہگار ہیں مولا ہم تیرے بندے ہیں مولا تجھے رب مانتے ہیں تیری پوجہ کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو ماف کر دے اللہ ہماری لگزشوں کو ماف کر دے ہماری نافرمانیوں کو ماف کر دے اللہ اگر تُو نہ ماف کرے گا تو کہاں جائیں گے اللہ بندہ جانتے ہیں کہ یا تو جنت میں جائیں گے تیرے کرم سے نہیں تو دوزک میں جائیں گے اللہ تُو نہیں چاہتا کہ تیرا بندہ کوئی دوزک میں جائے تیرے محبوب علیہ السلام نہیں چاہتا اللہ کرم کر دے آج کی رات کرم کر دے جنت عطا فرما ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کو بخش دے راضی ہو جا مولا مولا راضی ہو جا مولا ان میں شامل فرما جنہیں تُو آج برات نامہ لکھے گا اللہ حاج جس کے نامہ عمال میں تُو لکھے گا کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہوا ان میں ہمیں شامل فرما اللہ ہم آتک رکا بنا من النار ہماری گردنوں کو مولا جہنم سے آزاد کر دے اللہ ہم آتک رکا بنا من النار اللہ ہم آجر نی من النار اللہ حم آجر نی من النار یار حمر راحمی جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ زندہ تھے آج یہ زندہ نہیں یہ قبروں میں اپنی اب یہ موتاج ہے ہماری دعاوں کے اللہ اور ہم موتاج ہیں تیرے کرم کے اللہ ان پر بھی کرم فرما اور ہم پر بھی کرم فرما بلا حساب بخش دے مولا بلا حساب مغفرت فرما دے یار حمر راکھیمین آج ہم زندہ دعا کر رہے ہیں کل مر جائیں گے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا یا مکلب القلوب فبت قلبی علا دینی اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا اللہ ہمیں قبروں میں رات نصیب کرنا ہماری قبروں میں اجالہ کرنا ہماری قبروں کو پشادہ کرنا ہماری قبروں کو تعد نظر وسی کرنا اللہ قبر میں عذاب نہ ہو اللہ قبر میں گھبراہت نہ ہو اللہ قبر میں صاحب بچوں نہ آئے اللہ قبر میں تیرے محبوب علیہ السلام کے جلبے ہو مولا آج کی راتیں عطا فرما اللہ قبرستان میں جو تیرا نیک بندہ ہے اس کے صدقے میں عطا فرما یا ارحمر راقمین ہمارے اگلوں کی بخشش فرما ہمارے پچھلوں کی بخشش فرما یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما یا ارحمر راقمین اے مولا راضی ہو جا صدا کے لئے راضی ہو جا یا اللہ کتنے بھی حاضری نے ان کی مقصرت فرما یا اللہ آج تقسیم ہوگی مولا آج لکھا جائے گا کون حج کرے گا کون رسک پائے گا کسی کو ترقی ملے گی اور کس کو تنزلی کون آباد ہوگا اور برباد ہوگا اللہ آج سب لکھا جائے گا آج سارے حکمت والے کام باٹھ دیے جائیں گے اللہ خیر لکھ دے اللہ بھلائی لکھ دے اللہ آفیت لکھ دے اللہ ایمان پہ سلامتی لکھ دے اللہ رسک میں کشادگی لکھ دے یا ارحمر راقمین اے مولا جو تو بہتر سمجھے وہ لکھ دے مولا اللہ تو جو لکھے مولا اللہ خیر و بھلائی لکھ دے یا ارحمر راقمین ہمیں ان میں شامل فرما جن پہ دنیا میں تو نے اکناع انام اکرام کیا اور مولا ان میں شامل فرما جو مرنے کے بعد دی مولا تیرے انام انام اکرام میں ہوں گے تیرے انام میں ہوں گے مولا اُس میں شامل فرما یار حمر راقمین اے مولا رحم فرما کرم فرما فضل فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کہنے ہمارے بے روزگاروں کے روزگار میں اضافہ فرما یا ارحم الراکمین حاضرین کی تمنی